جس طرح باجی فردوس عاشق اگر ان کا موت دھو دیا جائے تو جہرہ تبدیلی کا ہے یہ تبدیلی نہیں دھوکہ ہے تلال چوتری کے اس بیان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس پر انہیں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا حتیٰ کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے ان کے بیان پر مسلم لیگ نون کی جانب سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ خواتین سیاستدانوں کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو ان پر ذاتی حملہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما تلال چوتری نے معافتیں خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق اوان سے متعلق قابل احتراز بیان پر معافی مانگ لی ہے تلال چوتری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ میری نیت کسی کی دلازاری نہیں تھی میری بات یا مثال اگر مناسب نہیں تھی تو میں معاظرت چاہتا ہوں